کہتے ہیں کہ جس مسلمان پہ چالیس دن تک کوئی مالی جسمانی معاشی زینی تکلیف نہ آئے تو سمجھو کہ اس کو اللہ نے برعب علیہ وسلم کالی کملی والے مضمل والے جن کے لیے کائنات تشکیل دی گئی یہ کائنات قائم کی گئی اور تمام پرشانیوں مسائل کسی قسم کے بھی ہوں اس کے حل کے لیے بہت ہی خوبصورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سحیل آپ کی دوست آپ کے ہمدرد امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بچوں کو صحیح تندرستی کے ساتھ رکھے آپ کے گھروں میں خوشیاں اور اپنی رحمت ہمیشہ قائم و دائم رکھے لیکن ہم انسان ہیں دنیا میں رہتے ہیں اس لیے ہم سب کسی نہ کسی صورت میں مشکلات اور حالات کا شکار ہوتے ہیں کسی کی شادی نہیں ہو رہی کسی کے معاشی مسائل ہیں کس کے گھریلو مسائل ہیں کس کے جسمانی بیماریوں کے مسائل ہیں کسی کے دماغی مسائل ہیں کسی کے روحانی مسائل ہیں مسائل تو سب کے ساتھ ہیں کوئی بھی ایسا نہیں جو مسائل سے پاک ہو یا جسے کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ یہ زندگی نام ہی اسی اونچ نیچ کا ہے خوشی غم کا ہے اور جب ہم اس زندگی میں مسائل آتے ہیں تو ہم اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں اور اپنے رب سے کی طرف پلٹتے ہیں اس سے مانگتے ہیں اسے گریہ اوزاری کرتے ہیں اور میرے رب کو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے اسے گریہ اوزاری کرے اور اس کی طرف متوجہ ہو اور کہتے ہیں کہ جس مسلمان پہ چالیس دن تک کوئی مالی جسمانی معاشی زینی تکلیف نہ آئے تو سمجھو کہ اس کو اللہ نے بھلا دیا تو یہ تکلیف سے ایک تو پرشان نہیں ہونا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے شفاہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہی ہے اور جو آپ کو اتنی نعمتیں دیتا ہے ہم اس کا شکریہ تو ادا نہیں کرتے لیکن اتنی سی پرشانی آئے تو ہم شکوے شکاید لے کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے رب سے حالانکہ زیادہ تر پرشانیاں ہمارے اپنے ہی عمال نامے کی وجہ سے ہم پر آتی ہیں ہم اپنے لئے مشکلات اپنی صحت پر بات خود کرتے ہیں اپنے معاشرے پر جو مسائل ہیں ہم خود غلط طریقے کار اپنا کے حرام حلال کا فرق ختم کر کے کرتے ہیں رشتوں میں جو مسائل آتے ہیں وہ بھی ہماری اپنی آدات اور نیچر کی وجہ سے آتے ہیں اور ہم اس کے لئے اللہ کے آگے شکوے شکاید کرتے ہیں اور اللہ نے جو ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں اچھا جب بات ہو کالی کملی والے کی آپ کو پتا ہے سورہ مزمل سورہ مزمل کے حوالے سے میں آپ سے بہت گفتگو بھی کر چکی ہوں اور مزمل والے کو بھی آپ کو پتا ہے کہ کتنی شان والا ہے اور وہ ہستی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے مزمل والے جن کے لئے کائنات تشکیل دی گئی یہ کائنات قائم کی گئی اور جس کی وجہ سے ہم سارے لوگ موجود ہیں اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس پیغمبر آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کہ وہ جو آخرت میں بی روز حشر بھی اپنی ہماری جو ہے وہ ہماری مغفرت کے لیے ہماری بخشش کے لیے دعا گو ہوں گے اور ہم ان کے وسیلے سے اپنے گناہوں کا حساب کتاب دیکھ کے جنت میں داخل ہو سکیں گے تو آج میں جو وظیفہ بتا رہی ہوں وہ تمام پریشانیوں مسائل کسی قسم کے بھی ہوں اس کے حل کے لیے بہت ہی خوبصورت یہ وظیفہ ہے اور سورہ مذہب ملکہ ہے اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنے پیارے رشتہ دار جن سے آپ کا خونی تعلق ہے آپ سب مل کر بیٹھ کے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یہ ہم نے گیارہ دن گیارہ دن ہم نے یہ کرنا ہے ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نے اکٹھے بیٹھ کر اکتالیس بار اکتالیس بار سورہ مذہب مل اکٹھے بیٹھ کے پڑھنی ہے اور اولو آخر درود پاک وہ لازمی ہے با وضو ہو کے با عدب ہو کے اکتالیس بار سورہ مذہب مل آپ نے گیارہ دن ڈیلی پڑھنی ہے اور اکٹھے بیٹھ کر جو بھی اویلیبل ہو بہن بھائی مل کر بیٹھیں وہ بڑی جلدی پڑھی جاتی ہے ایک ہی شخص بیس بائیس بار تو پڑھ سکتا ہے تین چار لوگ بھی ہوں تو بڑی آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے آپ اپنے کسی بھی مسئلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی مشکل آپ کے آرے آرہی ہے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ تو میرے عزمائی ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے نتائج بہت جلد آپ کے سامنے آئیں گے بہت شکریہ